لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رجال الغعب کے زمن میں ہم نے چند دروس کیے ایک سوال ہے اس کا پہلے جواب دے دیں کہ رجال الغعب یہ نظر کیوں نہیں آتے رجال الغعب یا مردان غعب ان کے مختلف مقامات ہیں احوال ہیں ان کے تصرفات ہیں یہ ایک نہائیت دلچسپ موضوع ہے اس کے اوپر کافی ہم نے تفصیل میں بات بھی کی ہے اور انشاءاللہ پھر آئندہ دروس میں بات کریں گے بھی لیکن بعض اوقات عام لوگ ان حضرات کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ان کے مقامات کو نہیں مانتے ان کے تصرفات سے انکال کرتے ہیں اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ بھئی دیکھیں نا عوام تو عوام ہے اس زمانے میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں ایک دانشور طبقہ ہے پڑا لکھا طبقہ ہے پڑھانے والا طبقہ ہے یہ بھی رجال الغیب سے ناشنا ہے ان لوگوں کی سوچ پر کوئی اظہار تعجب نہیں کرنا چاہیے ہماری علماء کرام کا ایک وہ طبقہ جنہوں نے خلافت راشدہ سے لے کر آج تک کا دینی اور اسلامی لٹریچر پڑا ہوا ہے ان میں سے بھی کئی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو رجال الغیب اور مردان غیب کی کمالات سے بے خبر ہیں ناشنا ہے اور انہیں مانتے بھی نہیں پھر ایسے علماء کرام جنہوں نے شرعی علوم پر تو دسترس حاصل کر لی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح نصیت بھی کرتے رہتے ہیں ان میں سے باب اور باب علم اولیاء مستورین کے وجود سے بے خبر ہیں یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے دیکھیں نا جی آج کی جس روشن دنیا میں جہاں سائنسی ترقیوں نے ستاروں کی گزرگاہوں کو ڈھونڈ نکالا ہے چاند اور ستاروں کی بلندیوں کو چھولیا ہے یہ بھی رجال الغیب سے بے خبر ہے وہ کہتے ہیں کہ سورج کی طلوع ہونے کے باوجود آسمان پر چاند اور ستارے موجود ہیں مگر ہماری نظر انہیں دیکھ نہیں پاتی حالانکہ وہ دن کے وقت بھی آسمانوں کے سائبانوں کے نیچے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں ستارے آسمانوں کی چھتوں کو مزین کیے ہوتے ہیں مگر دن کے وقت ہمیں سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتے سورج چھپ جاتا ہے چاند نکل آتا ہے روشنی کم ہو جاتی ہے تو پھر آسمان پر نظر آتے ہیں اچھا جو چیز دن میں نظر نہیں آتی وہ ایسا نہیں کہ وہ ہے نہیں وہ اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہی کسی چیز کا نظر نہیں آنا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ ہے ہی نہیں اس طرح کئی سائنسی چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی کی نظر میں نہیں آتی لیکن ان کو مانا جاتا ہے کہ یہ ہیں سائنسی دنیا کو دیکھیں جی آج خلا میں سیارے سفر کر رہے ہیں لیبارٹریوں میں بیٹھے سائنس دان ان کی رفتار ان کی عام درفت کے پیغامات سناتے رہتے ہیں مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتے تو کیا ہم اپنی جہالت کے پردے لٹکا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا سائنس دان ایسی چیزوں کے وجود منوانا چاہتا ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتے تو بارحال اس طرح کے لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا عذر کبھی رجحان نہیں گیا کبھی ان کا اتفاق نہیں ہوا ان کا اس معاملے میں علم نہیں ہے تو اسی لیے کیا ہے کہ عام طور پر ان موضوعات کو عام پبلک میں بیان کرنے سے تعارس کرنا چاہیے نہیں بیان کرنے چاہیے اور میں بھی اس چیز کو یوں ہی رکھتا ہوں کہ عام لوگوں میں ان خاص سبجیکس کے اوپر بات نہیں کرتا مجھے پتا ہے کچھ میرے خاص ایسے دوست احباب ہیں جن کا اس زمن میں تعلق ہے جن کو ان چیزوں سے رغبت ہے پھر ان سے ان باروں میں بات ہوتی ہے عام دوستوں سے عام احباب سے عام دروس میں پھر ان چیزوں پر میں بات نہیں کرتا کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے ہوتے نہیں ہیں اور جن لوگوں کے لیے وہ ہوتے ہیں پھر ان سے بیان کیا جاتا ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو بارحال آپ بھی تعارس کریں ان چیزوں کو بیان کرنے سے ایسے لوگوں سے جو اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس کی اوپر کوئی بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے انہیں منوانا ہی منوانا ہے موسیقی